موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان عمر جاوید پروگرام جرب انجام کے ساتھ لاہور میں چودراہٹ اور اجارہ داری قائم کرنے کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی شخص قتل کر دیا جاتا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ ہال روڈ کے علاقے میں بھی پیش آیا تھا جہاں پر تاجر کو قتل کر دیا گیا تھا سی آئی اے نے چھ ماہ بعد ملزمان کو گرفتار کیا ہے ملزمان کس طرح سے اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے اپنی یہ بدماشی جو ہے وہ چلا رہے ہیں مدعیوں کا کیا کہنا ہے کس طرح سے ان کی یہ دشمنی شروع ہوئی اور اب وہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے کیا اپیل کرتے دکھائی دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ جو شوٹرز ہیں کن ملکوں سے ان کو آپریٹ کیا جا رہا ہے کیوں ان شوٹرز کا خاتمہ لاہور سے نہیں کیا گیا اور لاہور پولیس کے تمام تر دعویے جو ہیں کیوں کھوکلے دکھائی دیتے ہیں پولیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے اور جو بیرون ملک بیٹھ کے شوٹرز آپریٹ کر رہے ہیں وہ کن ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یہ تمام چیزیں جانیں گے آج کے پروگرام جرم انجام میں خالوڑ کے اوپر ایک افسوسنا ایک واقعہ پیش ہے جہاں پر ایک تاجر کو دن دھیاڑے قتل کر دیا گیا جس کے بعد پولیس کے لیے ان شوٹرز کو گرفتار کرنا چیلنج بن گیا تھا تقریباً چھ ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی پولیس ان شوٹروں کو گرفتار نہیں کر سکی تھی لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ سی ای 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 سیول لائنز نے ملزموں کو گرفتار کیا جبکہ ابھی بھی ایک ان کا ساتھی جو ہے وہ فرار ہے ملزمان کون ہیں کس وجہ سے انہوں نے اس تاجر کو قتل کیا تھا یہ تفصیلات جاننے کے لیے ملزمان اس نے ہمارے ساتھ سی ای 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 سیول لائنز میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں آپ کا نام کیا؟ میں نے انہوں نے تاریخ کے لیے تاریخ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو اب خود بھی ملوث ہے اور شوٹرز کے ذریعے بھی ہار روڈ کے پر قتل کرایا وہ کون شخص ہے جس کو آپ نے قتل کروایا یا قتل کیا؟ نہیں سر شوٹرز کا اس میں کوئی قصہ نہیں ہے نومینیٹ ایف ای آر ہے میرے پر جبکہ میں تاہی خود کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار چھے کی دشمنی ہیں اس وجہ سے شوٹر کا تو اس میں میٹری کوئی نہیں ہے میری ذاتی دشمنیوں نے بیان کیا تو میرا ذاتی جھگڑا تھا دو ہزار چھے سے لے کے جب ہار روڈ پر جس دن یہ مردر ہوا ہے اس دن میں اس کو یہ ساتھ یہ خواہ نے دیئے اس کو موٹسیکل پر میں برگلا کے یعنی مس گائیڈ کر کے لے کے گیا تھا کہ مجھے ہار روڈ پر کوئی کام ہے تو میرے ساتھ آپ چلو تو میں انشاءاللہ دیکھنٹے گھنٹے میں اس مان لے کے واپس آئے جائیں گے موٹسیکل پر صبح جانا اور آنا ٹائمکس پاتا ہوتی ہیں مارکیٹ کی صبح نوبرے یعنی کھلتی ہیں اور رات کو نوبرے بند ہو جاتی ہیں وہ ہاروٹ پر کام کرتا تھا؟ یہ ہاروٹ پر شاپ تھی اس کی کسی اس کی؟ دشمنی آپ کی کیسے شروع ہی اس کے ساتھ؟ دشمنی صرف جو میٹر مدعیوں نے لکھایا ہے کہ دو ہزار چھے میں مدعیوں کو چھوڑے آپ اپنا بتائیں میں یہ ہی بتا رہا ہوں دو ہزار چھے میں انہوں نے ہماری دکان پر فیرنگ کی تھی کیوں؟ بس یہ جو لکھے میں جو آج کل چلی ہوئی ہے ہر بندہ چودری اور عزت کے چکر میں دو تین لڑکے تھے اس کے ساتھ مسلیم گجر تھا اور دو تین لڑکے تھے جنہوں نے ہماری دکان پر فیرنگ کی تھی ٹھیک ہے جب آپ نے درخواست دی تو پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی؟ سر پولیس نے ہمیں یہ جواب دیا تھا کہ ہوای فیرنگ کی کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے انہوں نے اگر ہوای فیرنگ کی ہے تو میں نے کہا تھا ہمیں بھی ہوای فیرنگ کر لیں دیں پھر اس پر بھی کاروائی نہ کیجئے گا اس بات پر آپ کی دشمنی شروع ہوئی؟ بس اسی وجہ سے وہ معاملہ چلتا رہا پھر آگے اگر اس نے آپ کی دکان کے اوپر آکے ہوای فیرنگ کی تھی تو آپ نے تو اس کی جان لے لی تو جان لینے کی کیا وجہ بنی؟ اور واقعہ آپ بتا رہے ہیں دو ہزار چھے کا اور آپ اس بندے کو قتل کر رہے ہیں دو ہزار بیس میں آکے تو یہ چونہ سال کیا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا؟ سر اس میں یہ تھا کہ صلاح ہو گی تھی ٹھیک ہے؟ پھر صلاح ہو گی تھی لینڈین میں انہوں نے دو لاک روپیا لیا تھا جو یہ مدعی تھے ٹھیک ہے؟ کس چیز کا دو لاک روپیا؟ تیرے جو دوست جن کا آپ نام لے رہے ہیں دوستوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شانا جانا آنا سلسلہ چلتا رہا پھر اس کا ایک جھگڑا ہوا تھا صدر میں رانا گوگی کی نام وہاں پہ بندہ بندہ ٹیریس کو بدماش تھا اچھا دی اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا پھر اس کے دل میں یہ خطشات سے کہ رانا گوگی کے ساتھ میرے کوئی اٹیشمنٹ ہو گئی ہے کوئی یہ میرا نقصان کر دے گا کچھ مجھے بھی اس طرح کے ہنٹ سے کہ یہ مقصان کر دے گا کچھ خوٹا بھائی جو دبائی میں ہے اس کا بھی اس کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں ہوا تھا لیگلی اور پنچاتی طور پر بس اس خطشات میں غلط خیمیوں میں سر یہ معاملہ ہو گیا ہے آپ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ آپ لالا شباز کے ساتھ مل کے شہر کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور شوٹرز وغیرہ منیج کرتے ہیں سر لالا شباز بسکلی میرا دوست ہے وہ ہے کون لالا شباز؟ لالا شباز سر چامینا میں رہتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی اسی طرح یہ اس کی اپنی دشمنداری ہیں نانا گھڑی کے ساتھ اس کی دشمنداری ہیں بزنس میں اپنے پروپٹی کا کام کرتا ہے شوٹر وغیرہ بھی رکھیں بس میں سر شوٹرز کا تو بسکلی وہ خود ہی بتائیں گے کہ ان کا اپنا میٹر ہے باقی وہ میرا دوست ہے اور جو معاملات اس کے اپنے ہیں وہ خود ہی بتائے گا میں جو آپ نے پوچھا ہے کہ میرا دوست تھا تو آپ کی اس کے ساتھ کیسے دوستی ہے؟ دوستی ان کا اپنا کیبل کا کام ہے ساتھ میں وہ پروپٹی کا کام کرتے ہیں اس کیس میں اس کا کوئی لنک ہے آپ کے ساتھ؟ اس دوست میں جی جو مرنے والا یہ بھی اس کا بڑا اچھا دوست تھا اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھا اس کا اس قتل میں آپ کے ساتھ اور کون کا ملوث تھا؟ میرے ساتھ سر سر یہی ملوث تھا ملوث ہی کس طرح تھا کہ میں اس کو مسکرائٹ کر کے وہاں پر لے گیا تھا تیسرا بندہ کون ہے اس کیس میں؟ تیسرا بندہ 109 میں فائی آوی نومینیٹ ہے وہ دوسرا ہے وہ میرا بھائی ہے اس کی سیشن کورٹ سے بھیل ہو چکی ہے تو وہ دبائی میں آجتا ہے؟ نہیں نہیں وہ 109 میں جس پر مشوری نورن ڈالا ہے وہ ڈیرھ سال پہلے ڈسپیوٹ سے وہ دبائی چلا گیا ہوا تو یہ جو دشمیاں ہیں لہور کی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی چھدراہٹ قائم کرنا چاہتے تھے آپ لوگوں کو بھی ہوگا کہ ہم اس کے نیچے کیوں لگیں تو یہ چھدراہٹ کے اندر جو گینگ آپریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ساروں کے لنک ہیں؟ سر اس میں گینگ آپریٹ کرنے کا جو میٹر پولیس جیسے آپ کے سامنے بھی کھڑیا ہے وہ سیسی پیو صاحب جو بڑے افسر ہیں انہوں نے ویپن تک بھی کیری نہیں کرنے دیتے ہیں آج کل جو حالات ہیں تو بہتر تو یہ ہی ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی دشمنیاں چار گلیوں کی ہیں سیسی پیو صاحب اس کا طریقہ کار بنائیں ان کو ایک پلیٹ فارم میں کٹھا کریں اور ان کو پبند کریں کبھی اگر آپ کے یہ وائلیشن دبارہ ہوئی تو میں دو دو ماہ تین تین ماہ چھے چھے ماہ کے لیے ان کو بند کر دوں گا نہ کہ اب اسلہ اور اس کے لیے یا ایک دوسرے پر چڑھائی کریں گے اس سے بہتر یہ ہوگا جس کو پتا ہوگا یار میں چار گلیوں کا بدماش ہوں خود کی پروٹیکشن دینی ہوتی ہے پیسہ کمانا ہوتا ہے وجہ کیا بدماشی کی سر بدماشی بیسیکلی لفظ جو ہے نا وہ بیٹ اور اپنا حق لینا وہ غیرت مند کا یعنی جو ٹھیک ہے نا چودہہٹ آپ کہتے ہیں چودہہٹ بھی اس کیوں نہیں کہہ رہی ہے ایک بندہ آپ کاملے کے سامنے مجھ سے جو باتیں پوچھنے ہیں آف کاملہ میرے گھر میں یا میری دکان پر جو بندہ فیرنگ کرتا ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہوتی ہے پھر اس کا میں خود ہی اس کا بری ثابتہ لوں گا نا نہیں لیکن اس کے لئے تو قانون ہے نا قانون تو سر ہے میں کون سا کہہ رہا ہوں قانون کو ہمیں نہیں رلیف دیتا قانون ہے تو میں یہاں پر کھڑا ہوں نا اگر قانون نہ ہوتا تو میں بھی جنگلوں میں ہوتا لیکن آپ نے جس بندے کو قتل کیا ہے جی جی آپ کو شبہ تھا کہ وہ آپ کو نقصان پنچائے گا سر جو بندہ مرڈر ہوتا ہے نا اس سب سے بیلی تو بیسیک وجہ خود ہی ہوتا ہے دوسرا اللہ کو کوئی چیز نہیں ہوتی اس کو قتل کرنے کے لئے آپ نے پلاننگ کی کیسے آپ کو پتا تھا کہ یہ اس ٹرم آئے گا کیونکہ جو ویڈیو سامنے آئی اس کی اندر وہ سامنے کھڑا ہے آپ آتے ہیں سیدھے فائر مارتے اور چلے جاتے ہیں جی جی تو سر وہ وہاں پہ کھڑا تھا نا تو اس کے لئے پلاننگ کی ضرورتی کوئی نہیں پڑھتی ہے کیونکہ جو ایک گھر میں یا گلی میں بندہ رہتا ہو اس کے آنے اور جانے انہیں گا بتیس تیس سال کا تعلق ہے تو تاریخ یار یہ بتائیے کہ جب بندے کو قتل کرنا ہوتا ہے یہاں پہ تو چھپکلی مار نہیں ہو تو بندے کو خوف آ جاتا ہے تو بندہ قتل کرنا کوئی آسان کام ہے کوئی اس کے لئے دل گردہ زیادہ چاہیے یا کوئی مختلف انسان ہوتا ہے جو بندہ قتل کرتا ہے جیسے آپ کو دیکھا گیا ہے کہ ویڈیو کے اندر آپ آئے ہیں فائرنگ کی اور بڑے آرام سے چلے گئے کوئی خوف دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کے لئے کیا کیفیت ہوتی جب انسان کی دماغ میں کوئی ایسی باتیں آ جائیں جس میں انسان کو اچھے اور بڑے کے تمیز نہ رہے کسی چیز پر غلبہ آ جائے سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان اپنی ذات کے لئے جب انسان سوچتا ہے کسی لئے کیا سوچے گا وہ بس مہرد ایک حاصل تھا وہ ہو گیا ہے شادی شدہ ہیں بیوی بچے ہیں کیا مستقبل آپ ان کا دیکھتے ہیں کہ اگر اس کیس میں آپ اندر آگئے ہیں اور جس طرح سے پولیس کہہ رہی ہے کہ آپ کا پہلے بھی ریکارڈ لیکن کبھی پکڑے نہیں گئے تو ان کا کیا مستقبل آپ بچوں کا میں اپنے مستقبل آپ بچوں کا کیمرا آپ کو کیا بتاؤں اللہ ان کا بہتری کرے گا انشاءاللہ بیٹا میرا جو ہے وہ بڑا اسٹریئر کا سٹوڈنٹ ہے 930 نمبر جس کے میٹرک میں اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے گھر کو بھی مٹینڈ رکھا ہوا تھا ورنہ 930 نمبر بچہ قلعہ نہیں لے سکتے نہیں تو ایسی حرکت کر کے بچے کے ذہن پر کیا اثر پڑتا ہے میں بتا رہا ہوں کہ انسان کی جب زندگی میں کوئی موڑ آنا ہونا کوئی اچھا اور برا تو اس کے لیے بات چلتی میں پنجابی نہیں کرنے والا ہے پولیس کہتی ہے کہ آپ دونوں گروپ جو ہیں وہ ایک مقصود کاروبار کرتے ہیں اس کاروبار کے اندر چودرہاٹ بدماشی یا جو بھی آپ لفظ کہنا چاہیں اس کو مینٹین نکھنا بڑا ضروری ہے اور اس کی ویاسی یہ آپ لوگ کے چھگڑے ہوتے ہیں کیا یہ دروست ہے؟ مقصود گروپ سے بھی جو مرنے والا ہے کاروبار ہاں جی دونوں گروپ مقصود کاروبار یعنی کوئی کاروبار ہے آپ لوگوں کا انٹرنیٹ چھنٹرنیٹ اس قسم کا جس کے اندر چودرہاٹ یا بدماشی کی ضرورت ہے انٹرنیٹ کا تو ایسی 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 کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا اپنا ہار اور پر بزنس تھا میرا کیبل کا کام ہے تو اس میں تو ایسا ڈسپیوٹی کوئی نہیں ہے جس میں وہ چطراخت میرے پر کرے گا یا میں اس پر کروں گا میں خود کہہ رہا ہوں کہ جو مدعیوں نے دو ہزار چھے میں خود اپنا لکھایا ہے کہ ہماری دشمنی ہے چودہ سال میں غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بندے کو کوئی ہنٹا آنے شروع ہو جائیں جب ایسی 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 ہمارے پر کرنے لیے آپ فون کر کے اسے پوچھ سکتے تھے وہ کوئی بیچ پر بندہ ڈالتے ہیں میں یہی غزارش کر رہا ہوں کہ انسان آخری سوال باس آپ لہور میں شوٹرز ہیں جو پیسے لے کے لوگوں کا قتل کر رہے ہیں شوٹر ہیں تو اتنے مردر ہو رہے ہیں میڈیا پر آپ خوش رپورٹ کرتے ہیں اور یہ سارے پاکستان سے اپریٹ ہو رہے ہیں آپ مجھے نہیں پتا ہے پاکستانی ہیں مرنے والے ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہو جس کے اندر بندہ ریفل لے کے کھڑا رہا ہے گاڑی میں بیٹھے اور وہ ایک لاہور کے سابق پلیس افسر کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں مار دوں گا تو یہ سارے جو ہیں باہر جا کے اپریٹ کر رہے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے نا میں نے وہ ریفل والا بندہ دیکھا ہے میں خود اس معاملے میں فسا ہوں تو میں تب سے ادھر ہی ہوں چھے ماہ کہا رہے ہیں چھے ماہ سار ہم انٹیرم پہ رہے ہیں انٹیرم کر رہے ہیں لہور میں انٹیرم میں اپنے خرمی نہیں خوابر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب قتل ہوا تم ساتھ تھے تو میں پتہ سارا قتل کرنے جا رہے ہیں جی نہیں سار پھر کیوں گئے ساتھ سر میں مارکی ٹکسر جاتا ہوں تو آپ نے سامان لینے کے لئے سامان کے ریلیٹ میرا انٹرنیٹ کا کام ہے ان کی دوشمنیاں وغیرہ ہیں ان کی چلتی رہتی ہے تو ایسے بندے کے ساتھ دوستی تمہاری کیسے ہوئی سر دوستی لیکشنوں پہ ہوئی تھی لیکشنوں پہ امریلیاں وغیرہ لے کے جاتے تھے تو ان کے ساتھ تعلق بنایا تھا تین چار سال پہلے اچھا اس کی وجہ سے پھر جوہاں یا تم نے بھی دوستی اس لئے رکھی ہے کہ ان کی دوشمنیاں وغیرہ ہیں تو بندے کی ذرا علاقے میں چودراہٹ ہو جاتی ہے بندے کو لوگ کہتے ہیں یا تم بھی اس لئے پھرتے رہے ہیں ان کے ساتھ سر اتنی چودرا ہڑ کا کوئی نہیں ہے بات ہے میں آپ کو بتایا کہ میرا مارکٹ رلیڈیڈ کام تھا میرے دفتر میں آیا انہوں نے مجھے کہا مارکٹ نہیں گیا جو میں نے کہا شام کو جانا ہے میں نے کہہ مجھے ساتھ لے کے جانا میرے پاس سیمیٹی تھی ٹوٹی پوٹی میں نے وہ سیمیٹی ساتھ لے کے ان کے گھڑ گیا ہوں وہاں پہ خڑی گیا انہوں نے اپنا بان ٹو فائف نکالیا مجھے کہا چلو ساتھ میں نے بان ٹو فائف چلایا میں چلا گیا ہوں میں اندر مارکٹ چلا ہوں انہوں نے کہا میں پارکنگ میں کھڑا ہوں یہی سے آکھ مجھے لے لینا واپس میں اندر چلا گیا ہوں مارکٹ سے سامان لیا ہے میں نے میں واپس آئے ہوں میں بائک جو سامنے سٹینڈ میں سے موڑی ہے میں نے کہا چلو بھئی چلیں انہوں نے کہا جی ایک نٹ کھڑی کڑو بائک سراٹ ہی رکھنا تو میں ایک نٹ آیا میں نے بائک جیسے ریرز کو توڑتے ہیں تارک بھائی میری کی طرف باگ کے آ رہے ہیں میں بایک بھائی آنے لگا انہوں نے پیچھے سے میری جیکڑ کو یا شرٹ کو جو بھی ہے وہاں پکڑا ہے تو ایک دم سے جپڑ کے میری اوپر بیٹھ کے میں تو راستے میں چار بار ایکسیڈنٹ ہوتے بچا ہوں اس کے بعد میں تین ماہ ان کو ملے ہی نہیں ہوں انہوں نے مجھے وہاں پہ تارے اپنے گھڑ کے بار میں پیدر اپنے گھڑ گئے ہوں تین ماہ میں ان کو ملے ہی نہیں ہوں چلو آپ نے رانہ تارک جنہوں نے بندے کو قتل کی ان کی گفت کو بھی سنی ان کا کہنا ہے کہ دوزار چھے کے اندر ان کی دشمنی شروع ہوئی تھی اور ان کو خدشہ تھا کہ جو مقتول جس کو انہوں نے قتل کی ہے وہ ان کو قتل کر دے گا اور اس وجہ سے انہوں نے اس کو قتل کر دیا دوسرا انہوں نے پولیس کی سسٹم کی اوپر بھی الزام آئیت کی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب ملزم نے ان کے دوزار چھے میں گھر کے اوپر فائرنگ کی تھی تو پولیس نے ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا جس کی ویہا سے ان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینا پڑا دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہر کے اندر جو اتنی قتل و غارت ہو رہی ہے اس کے اندر شوٹر استعمال ہو رہے ہیں اور وہ شوٹر جو ہیں وہ پاکستان سے یا بیرون ملک سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں مدعی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدعیوں سے جانتے ہیں کہ جو یہ کلیم کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی صداقت ہے دوسرا پولیس کے سسٹم کے اوپر ہر ملزم جب پکڑا جاتا ہے تو وہ انگلیاں اٹھاتا ہے کہ پولیس کا کہیں نہ کہیں کسور ہے تو جس پولیس نے ان کو پکڑا ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے لاہور میں جتنی بھی دشمنی ہیں یا وہ چودرہت کے پیچھے قائم ہوئی ہیں شروع ہوئی ہیں یا اپنی علاقے میں جارہ داری قائم کرنے کے لیے ہوئی ہیں یا کوئی میس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے جس کی بیعہ سے دشمنی جو وہ شروع ہو گئی اور جس طرح سے آپ نے ملزم کی گفتگو سنی اس کا کہنا ہے کہ پہلے یہ بہت اچھے دوست ہے بعد میں یہ دشمنی شروع ہو گئی پھر اس کے بعد دشمنی کے بعد دوبارہ سے دوستی ہوئی دشمنی میں تبدیل ہو گئی اور اس کا کہنا ہے الزام ہے کہ جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کو خدشہ تھا کہ اگر وہ اس کو نہیں مارے گا تو جو مقتول ہے وہ اس کو قتل کروا دے گا مدعی مقدمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دشمنی جس طرح سے ملزم بتا رہا ہے کہ فائرنگ کے واقعے سے شروع ہوئی تھی اس میں کتنی صداقت ہے اور ان دشمنیوں کا اختتام کیا ہے بھائی ایک تو وقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا مقتول سے کیا تعلق تھا میں اس کا بڑا بھائی ہوں مقتول میرا چھوٹا بھائی تھا کس طرح سے یہ دشمنی شروع ہوئی کس طرح کس وجہ سے آپ کے بھائی کو قتل کیا گیا سر یہ دشمنی 2006 سے ہے ایک پروپرٹی کی وجہ سے بیس ہوئی تھی بیسکلی یہ دوست تھے بچپن کے دوست تھے جو قاتل ہے ایک پروپرٹی میرے بھائی نے خرید دی تھی جس کا بیانہ ٹوکن ہو گیا ہوا تھا یہ لوگ جو ہیں ایک پتھان کی وجہ سے بدماش بن کے اپنی دیاری لگانے کے چکر میں آئے ہیں کہ یہ ٹوکن تم واپس لے لو کیونکہ ان کو تین چار پانچ لاکھ روپے کی بچت ہو رہی تھی تو میرے بھائی نے یہ بتایا تھا کہ جناب میں نے تو اس کا ٹوکن دے دیا ہوا ہے بیانہ ہر چیز ہو گئی ہوئی ہے میں اب ٹوکن واپس کیوں لوں اس بنا پہ انہوں نے حافظ آصف جو کہ قاتل کا بھائی ہے اور یہ تارکلی تارکلی اور بھوٹا یہ یہ بدماش بن کے اس پتھان کی طرف سے آئے تھے زفر پتھان کی وجہ سے طرف سے آگے انہوں نے میرے بھائی کو اس وقت دھمکایا تھا کہ جناب اگر تم ٹوکن واپس نہیں لوگے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے میرا بھائی نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ یہ دوست تھے اس کے ذہن میں نہیں تھا یہ کہ کبھی بھی مجھے ماریں گے ان کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن یہ باز نہیں آئے فقط چند روپوں کی خاطر اس وقت بھی میرے بھائی کو پمپ ایکشن کے سریعام فائر مارے تھے دوہزار چھے میں دوہزار چھے میں اس کی جو ایف آئی آر ہے وہ تھانہ گجرپورا میں ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں تب آپ کے بھائی جپی ہوئے تھے جی اس وقت اس کی ٹانگ میں لگے تھے فائر یہ پیٹ پہ تو تقریباً آٹھ نو دس مہینے یہ ہسپیٹل میں بھی رہا تھا ہسپیٹل آئیز رہا ہے اس کی ایف آئی آر آپ جا کے تھانہ گجرپورا سے اس کا ریکارڈ نکال سکتے ہیں یہ جناب کرائم پیشہ لوگ ہیں ان کی اور بھی بڑی ایف آئی آرز ہیں آپ جا کے چیک کرتے ہیں بلکل بھی شریف نہیں لوگ کیبل کا کام کرتے ہیں علاقے میں لوگوں کو دھمکاتے ہیں جس سے دل کرتا اسے پیسے لے لے کے دیاری لگاتے ہیں دوزار چھے میں یہ آپ لوگوں کا باقیہ ہوا اس کے بعد آپ لوگوں کی صلح ہوگی جی سر دوزار بیچ میں ایسا کیا ہوا کہ دوبارہ اس نے آپ کے بھائی کے پر فائرنگ کر دی یہ سر دوزار چھے تک سے پہلے اگر جائیں گے تو میرا بھائی بھی ایک نورمل انسان تھا عام سے جیسے سفید کوش لوگ عام شہریت ہیں اس کے بعد اللہ نے اس کی بازو پکڑا اور وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ ایک اچھا بزنس مین بن گیا کیونکہ یہ ایک انتہائی تھڑے باز آدمی تھا گیر اخلاقی آدمی تھا یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا میرا بھائی الحمدللہ محنت کر کے ہاروڑ کا ایک موزز تاجر ہے آپ جا کے ہاروڑ سے اس کی ریپوٹیشن پتا کر سکتے ہیں الحمدللہ اس کا ایک بہت اچھا کاروبار ہے خود امپورٹ کرتا تھا موبائل ایسیسریز میں اس کی عزت بہت زیادہ تھی اس بندے کی علاقے میں کوئی عزت نہیں دونوں دوست ایک ٹائم میں بڑے ہوئے تھے اس بنا پہ اس بندے نے پرانی رنجیس دیکھی ہے جو اس کا بھائی آپ کے بھائی کے قتل ہونے سے پہلے جو چودہ برس ہیں یعنی دوزار چھے سے دوزار بیس میں چودہ برس جو ہیں اس کے اندر آپ لوگ کا کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا سب کچھ ٹھیک تھا نہیں خراب ہوا اب جا کے کیونکہ یہ بھی کافی کمزور تھے اس کا ایک بھائی جو اب اس کیس میں اشتیاری ہے دبائی میں بیٹھا ہے حافظ آسیف اس کا نام ہے دوزار چھے میں بھی پمپ ایکشن کا فائر اس ہی نہ مارا تھا اس نے اب اپنے بھائیوں کو ورگ لائیا ہے کہ یہ بندہ اب اتنا سٹرونگ ہو چکا ہوا ہے آپ لوگوں کی علاقے میں کوئی عزت نہیں ہے مکان کرائے کے ہیں اس کو کیوں زندہ چھوڑا ہوا تم لوگوں نے اس کو جا کے مارو اس کو زلیل کرو بلکہ اس کو اب جان سے مار دو آخری ہاتھ تک اس کا تعلق بہت زیادہ دور سے لوگوں سے انہوں نے تعلق کیا ہے لوگوں کو میسیجز کر کے ورگ لانے کی کوشش کیا کہ ہماری گلی میں کیمرے لگا کے دو تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ آسف جو ہے یہ کس وقت گھر سے باہر نکلتا ہے کس وقت گھر سے باہر جاتا ہے کس وقت اکیلہ ہوتا ہے اسیس کا آپ لوگوں کو پتا تھا بھائی یہ قتل ہونے سے پہلے کہ یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے سر ہمیں رپورٹ ملی تھی یہ کہتا ہے کہ اگر میں مقتول کو نہ مارتا تو اس نے مجھے مروا دینا چاہتا ہے سر مقتول یہ تو آپ اس نے یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنا مقتول کا آپ نے چیک کرنا ہو تو علاقے میں جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ قتل ہونے سے پہلے جب یہ لوگ ڈاؤن میں عید کے ٹائم اس کے بچے نے اپنی وٹس ایپ پہ فیس بوک پہ ایک میسیج چھوڑا تھا اپنا سٹیٹس لگا کے کہ ماما اس وقت لوگ ڈاؤن چاہ رہا ہے ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں ہم اپنا گزارہ کیسے کریں گے میرا بھائی یہ میری بابی ہے چھوٹی اس سے پوچھے گھر میں رونے لگ پڑا ہے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو بتایا کہ یار میرا دوست ہے اس کا بچے بھوکے مار رہے ہیں اس کے گھر میں جناب عید پہ کپڑے پیسے ہر چیز بھی جو آئی ہے آخری دم تک اس کا یہی موقف تھا کہ جب تک یہ تارک ہے یہ مجھے نہیں مار سکتا لیکن اس نے یار ماری کی ہے پیسہ آنے کے بعد کوئی آپ کے بھائی علاقے کے اندر کوئی چدرہت ہو گئی سر آپ جا کے یہ علاقے سے پوچھیں میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ اپنے بھائی کی طرف داری کر رہے ہیں اس چیز کا ثبوت آپ پورے علاقے میں جا کے پتا کریں مدرسوں میں چیک کریں گریب جو احباب ہے ان سے جا کے پتا کریں کہ میرے بھائی کا کریکٹر کیا تھا کس طرح سے وہ کوپریٹیو تھا آج آپ ہمارے مولے میں جا کے دیکھیں کہ درجنوں کے حساب سے لوگ بڑی عورتیں جو ہیں وہ جولیاں اٹھا اٹھا کہ بددوائیں ان کو دے رہی ہیں جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارایا آپ کریکٹر پوچھنا ہے میں جو بھی کہوں گا وہ آپ کو ہو سکتا ہے سچ نہ لگے لیکن اصلیت جا کے آپ ہمارے علاقے سے پتا کر سکتے ہیں کہ آیا ہمارا بھائی کس کیٹیگری کا تھا کوئی اس میں بدماشی کوئی اس میں دو نمبر ہی نہیں تھی بھا جی آپ بتائیے گا چھوٹا صاحب کا بیٹا ہے جوانی کے اندر آپ بیوہ ہو گئی ان دشمنیوں کا کوئی فائدہ ہے یہ جو دشمنی چلی آر یہ دوزار چھے سے جس کے اندر آپ کا شوہر اس کی بھین چڑ گیا ہے اور ابھی ملزم تو پکڑے گئے لیکن کئی ملزمان جو ہیں وہ مفرور ہیں سگا بھائی اس کا مفرور ہے کیا کہیں گی آپ اس پر الفاظ تو نہیں ہے کہ کوئی میں آدھا کروں لیکن بس یہ ہی بولوں گی اگر وہ سوچ رہے تھے کہ میرے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں نے کسی کو کچھ نہیں کہنا تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تھے یہ چھوٹا سا بچہ ہے وہ روز جسی باتیں کرتا ہے ان کے میرے پاس میرے پاس وہ جواب ہی نہیں ہے ان دشمنیاں کو کوئی فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس طرح کے دوست ہیں تو میرے حیال سے تو ایسے دوست بنانے ہی نہیں چاہیے جو پیسے کو ترجیح دیتے ہیں کسی کی ترقی کی طرف جاتے ہوئے اتنی حسد پیسے لے لیتے ہیں آپ کو لگتا آپ کے شوہر کو حسد کی ویسے قتل کی ہے جہاں تک تو مجھے لگتا ہے کہ حسد کی عوضہ سے کیا گیا ان کی ترقی پسند نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ ان کا آدھا کمبہ تو میرے حسد بند کی پیسوں پر پل رہا تھا جہاں کہیں سے بھی آتے تھے کس کس کا ذکر کروں میں ان کا پورا کمبہ میرے حسد بند کی پیسوں پر پل رہا تھا انس کی شوپنگ اس کے بچوں کی شوپنگ ایون کہ اس کی بیوی کا علاج ہسپٹلوں میں ان کے پاس رہنا اس کی ماں کا علاج سب میرے حسد بند کی کمائی سے جا رہا تھا یہ ایک بار آکر کہتے تھے وہ روپر دے تھے ان کے آنکہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے بدل کے بارے اچھی تھے ملجم پکڑا گیا ہے ایک ملجم فرہا رہا ہے کیا کہیں گے سر پہلے تو میں آپ کو کچھ تھوڑا سا ڈیٹیل میں تھوڑا چی دو منٹ کی بات کرنا چاہوں گا کہ جب سے ہم نے یہ ایف آئی آر کروائی ہے جب سے ہمارے بائی کا یہ بگوا ہوا ہے ہمیں پولیس کی طرف سے زرہ سا بھی کوپریٹ نہیں ہوا بلکل بھی کوپریٹ اس طرح ہوا ہے جیسے ہمیں سر قلعہ گجر سنگھ میں ہوئی ہے ہم یقین کریں کہ رو پڑے ہیں وہاں جا کے کسی بندے نے تین مہینے تک ہماری اس کیس سے متعلق سی ڈی آر تک نہیں نکلوا ہی کسی کا کار ریکارڈ نہیں لگوایا میں روز جا کے پوچھتا رہا ہوں کسی بندے نے نہیں کی آخر کسی دوست نے مجھے یہ پھر مشورہ دیا کہ آپ کیس جو ہے وہ سی آئی اے میں لے کے جائیں جہاں آپ کی سنوائی ہو میں نے ایس ایس پی صاحب کے پاس جا کے رو کے التجاہ کیا ہے کہ مجھے کسی ایماندار افسر کے پاس بہی دیں میرا جواہ سال بائیس دنیا سے چلا گیا اس کو نہاک قتل کر دیا گیا ہے ایک شریف تاجر کو ان کی میربانی انہوں نے میرا کیس جو ہے جناب سی اے یہ غازی آباد میں لے کے آئے ہیں اللہ ان کا بلا کرے یہ جو اپنے ڈی ایس پی صاحب ہیں جناب دانش آرصف رانجہ صاحب ان کے پاس میرا کیس آیا انہوں نے آتے ہی مجھے پہلے ایک ہی بات کی تھی کہ بچے میرے ساتھ جھوڑ نہیں بولنا جو اصلیت ہے وہ مجھے بتانا انشاءاللہ آپ کا یہاں پہ انصاف ہوگا آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں میں نے ان کو جو جو ایویڈنس دیئے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ جو بھی پولیس سے یہ کہتے ہیں جس کو انصاف نہیں ملتا وہ اپنا کیس اٹھا کہنا سیدھا سی آئی اے غازی آباد میں دانش آصف رانجہ صاحب کے پاس اپنا لے کے ہیں ان کے پاس آپ کو ایک ہزار فیصد میں یہ قسم کھا کے حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہاں میرا ایک روپیہ کسی بندے نے نہیں لیا کوئی وشوت نہیں لی سر انہوں کی اس طرح کی کارکردگی ہے کہ ایمانداری اگر کہنا کہ ختم ہوتی ہے کسی بندے پہ تو وہ سی آئی اے غازی آباد پہ دانش رانجہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا دانش رانجہ نے آپ کے ملزم پکڑ لیا آگے کیا مستقبل ہے سر مستقبل کوئی نہیں ہے ہم تو معافی مانگیں گے کہ ہم نہ اس طرح کے لوگ ہیں آپ ہمارا ریکارڈ سارا چیک کر لیں سر پوری فیملی کا میں اپنا نہیں کہہ رہا میں اپنے بھائی کا نہیں کہہ رہا اگر آپ کسی ایک کیس میں بھی ہمارا ریکارڈ دکھا دے کس طرح کے انصاف چاہتے ہیں سر ہم انصاف چاہتے ہیں کہ ان کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے آنے والی نسلوں کے لیے یہ ایک سبق ہونا چاہیے کہ اس طرح کے بھائی لوگ نہیں ہونے چاہیے جو کہ اپنے دوستوں کی جن کے ساتھ کھاتے ہیں ان کے پیسے پہ یہ جو ہے نظر رکھتے ہیں اس طرح کا نئی سسٹم ہونا چاہیے خدارہ اس طرح کے نہ کریں کیونکہ یہ حرام کمائی کی وجہ ہے جو انسان کو قتل تک لے کے جاتی ہے کیس کوئی بھی ہو چاہے اگواب رہتاوان کا ہو اگواب کا قتل کا ڈکیتی مضامت کا جب بھی ملزمان اور مدعیوں سے انٹریو کیا جاتا ہے ان کی رائے پوچھی جاتی ہے تو یہی ان کی جانب سے شکوہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ پلس کی بے حصی کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ خواری کا سامنا کرنا پڑا ان کے ملزمان کو گرفتار کرنے میں بہت تاخیر دیکھنے میں آئی جس کی ویسے ان کو عذیت برداشت کرنا پڑی آج کے کیس میں بھی جہاں ملزم پولس سسٹم کے اوپر تنقید کرتا دکھائی دیا وہ الزام آیت کرتا ہے کہ جب اس کے گھر کے اوپر فائرنگ ہوئی تو پولس نے اس کا مقدمہ درج نہیں کی اور پھر اس کے بعد اس کو قانون ہاتھ میں لینا پڑا تو وہیں مدعی بھی یہ کہتے ہیں کہ جب قلعہ گجر سنگھ میں ان کا مقدمہ درج ہوا تو پولس نے بے حیثی کا مظاہرہ کیا اور ایک طویل عرصے تک نہ تو ملزمان کے حوالے سے انفرمیشن اکٹھی کی گئی اور نہ ہی ان کو گرفتار کرنے کی کوششیں کی گئی پھر ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنا کیس جو تھا وہ سی اے اے کی طرف لگایا اور ان کو انصاف جو ہے وہ ملایا کہ ملزمان پکڑے گئے ہیں تو پولس سسٹم کے اوپر دونوں ہی فریقین مدعی بھی آپ لوگوں کے اوپر الزام عید کر رہا ہے اور ملزم بھی الزام عید کر رہا ہے ملزم کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے انصاف نہیں دیا اگر اس کا مقدمہ درج ہو جاتا تو وہ آج اس طرح نہ کرتا دوسرا مدعی کہتے ہیں کہ ان کے ملزمان کو آپ لوگوں نے ایک عرصے تک گرفتار نہیں کیا اب جا کے گرفتار کیا ہے اور ابھی بھی ان کو خدشہ ہے کہ ان کو نقصان نہ پنچا دیا جائے کیوں ہر بندہ پولس سسٹم کے اوپر اتنی تنقید کرتا ہے لیکن اس میں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس جنسی سے میرا تعلق کیسی ہے یہ سے میں تو اپنی جنسی کا جواب دے ہوں میرے پاس جو بھی آج تک تفتیش آئی ہے چیس سینٹر میرے کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مدعیوں کی جو مضروبوں کی حق رسی کی اسی ہے یہ جہاں بات آتی ہے پریشر منگ کی انویسٹیگیشن کی وہاں پر کتائی ہو سکتی ہے لیکن ہمارے لیول پر یہ کتائی نہیں ہو سکتی ہے اگر وہاں پر مقامی پولیس سے ان کا انصاف نہیں ملا تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری وہ بھی جسم کا ایک پارٹ آف باڈی ہے وہ بھی پولیس والے پھر ہم نے ان کو انصاف دے دی ہے تو اگر وہ ان سے نہ خوش ہے تو ہم سے تو وہ خوش ہے کہ سی اے والوں نے ہمارے بندے پکر لی ہیں سی اے کی ڈومین کیا ہے سی اے یعنی یہ قتل کا کیس تھا لیکن اگر اس کی ابتداء دیکھی جائے تو وہ دشمیوں اور چدراہٹ کے وجہ سے شروع ہوئی تو آپ لوگوں کے پاس اس قسم کے کیس جو ہیں وہ مدعی کی مرضی سے آتے ہیں نہیں اس میں تو یہ تو تقریباً کافی ہاتھ تک برین مدر تھا اس میں صرف چند ذمینیات میں اس نے اپنے شک و شباز کا ظاہر کیا تھا کہ یہ جو رانہ عرفان اور بھوٹا جو ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن مقامی پولیس نے کافی ہاتھ تک اس کو انوسنٹ کرا دیا تھا کیونکہ اس نے وہاں پر اپنی کونے پاک پر صفائی دی تھی لیکن جب تفتیش ہمارے پر ٹرانسفر ہو کے آئی ہے تو ہم نے اس کیس کو بڑا ڈی پی دیکھے اس کی جرے بہت دور تک جاتی ہے جو یہ مین مرضم ہے تارک اور بھوٹا اس کی چوزی شباز ہے شباز بھی ہے اور ویسے دیکھا جائے وہ کرسچن ہے اس کے دو بیٹے سعود فرقہ میں ہیں جو وہاں بیٹھ کر پاکستان میں جرائن تو دنیا بیٹا پاچھے ہیں یہ جو تارک ہے یہ بھی اسی ان کا ایک وین کا ایک حصہ ہے یہ بیسیکل لرائیت ان کی بزماشی پی ہے اور کیبل کی ہے جو درات کی ہے اور اس میں یہ کہا جا سکتے ہے کہ اس کے علاوہ بھی کافی کیسیز متوقعوں ہیں تارک ملزید کیسیز کا بھی انکشاف کرے گا تارک کہتا ہے جو ملزیم آپ نے پکڑا ہے وہ کہتا ہے وہ اس چیز کا بھی انکشاف کرتا ہے کہ لاہور میں شوٹرز ہیں وہ اپریٹ کیے جا رہے ہیں جب اس سے یہ لالا شباز جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے پوچھا گیا تو وہ کہتا ہے کہ مقتول کا بھی وہ دوست تھا اور میرا بھی دوست تھا یعنی لالا شباز مقتول اور ملزیم دونوں کا دوست ہے اٹھنا بیٹھنا بھی کٹھا ہے اور وہ اس کے مطابق اجرتی قتلوں سے قتل بھی کرواتا ہے جب آپ کے مزید ساری انفرمیشن ہے تو پھر ایسے بندے کیوں نہیں پکڑے جا رہے ہیں جو شہر کے امن کو خراب کر رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے سی سی پی صاحبوں کو یہ حکم ہے کہ بندماشی شہر سے ختم کرنی ہے اب بھی میں نے تین چار ریڈیں کی ہیں اس پر وہ مجھے ملا نہیں ہے انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ایک ڈائرے سے ہوگا گلے گا شباز جی جہاں تک ان کا شوٹر کا تعلق ہے تو یہ درانے تکتی یہ بال سامنے آئی ہے کہ اس کا رانے تاریخ کا زیادہ تعلق شباز کے ساتھ زیادہ تعلق ہے اور اس کا بھائی ہے دبائی میں حافظ آصف اس کا بھی کافی گھرہ تعلق ہے اس کے شباز کے بیٹوں کے ساتھ سوچ بھی کھلے یہ بھی ہم نے کچھ ریکارڈز لیا ہوئے ہیں اس کے سامنے حافظ صاحب سے یہ اس کا تعلق ہے مدعی کہتے ہیں کہ مرضیم ابھی بھی ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں اور ان کو فتشا ہے تو اس چیز کو کیسے آپ لوگ انشور کریں گے کہ یہ سلسلہ جو یہاں پہ رک جائے انشاءاللہ جو بھی انصاف کے چیزیں تقاضے ہیں میسر کو اس ساتھ تک پراسیکیوٹر کے ساتھ مل کے اس ساتھ تک بہترین تیار کی جائے گی کہ اس کا سزا ہو تو اس کے چانسیز باہر آنے کے بعد خواہر لیکن اس کا ایک بھائی تو بھی مفرور ہے جو آپ لوگوں سے پکڑا نہیں جائے ہم اس کے ریڈ برنڈ لے رہے ہیں انشاءاللہ اس کے دوئی سے لے کر آئیں گے چھوڑیں اس کو بھی نہیں دو پکڑے ہوئے ہیں خواہر اور بھٹا اور اس کو بھی لے کر آئیں گے یہ چیزوں نے اپنی سٹارٹ کی ہے یہ کام یہ ہے جب میں یہ سٹارٹ کرتا ہے یہ انڈلاز بھی کرتا ہے مقتول اور ملزم یعنی ملزم اور مدعی پارٹی تو اپنے اپنے بیانہ دے رہی ہے اس دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے کیا یہ چودراہٹ کا نشاہ ہے یہ جارہداری قائم کرنے کا نشاہ ہے پیسے کا نشاہ ہے غربت کی وجہ سے ہے یہ مسئلہ ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چودراہٹ بھی کہہ سکتے ہیں کیبل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ اس لاکے میں چودری کا بھی حسن ہے میں بڑا چودری ہوں اس میں یہ بھی سننے میں آرہا کہ لڑکی کا بھی عورت کا بھی ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو بھی دیپلی چکتے ہیں لاہور میں منظم گروپ کی صورت میں کام کر رہے ہیں یا لوگ انفرادی طور پر شوٹر کے ذریعے قتل و غارت کروا رہے ہیں شوٹروں کے جو بگ باس ہیں وہ پاکستان سے پائے رہے ہیں ایک ہی ہے یا مختلف ہے کافی کافی ملکوں میں ہیں لندن میں سعود فریقہ میں دبائی میں اور یہ انڈوڈیشیاں میں اور یہاں پر جو ہوتے ہیں بچے جن کے سولہ سترہ سال ان کو آئیس دے دی مرساہ کے لے کر دی دیا ان کے ذریعے وہ کیے کام کر دی ان کے بھی ہم انشاءاللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں ہمارے پاس لسٹیں مجود ہیں ان کو بھی ہمیں جلد و جلد کلوز کر دیں گے بہت شکریہ دانے چاسی فرانجا صاحب کی آپ نے گفتگوز سنی ملزم اپنے دفاع میں یہی کہتا ہے کہ اس کو انصاف نہیں بلا تھا اس کی وجہ سے اس نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا اور اب اس کو خدشہ تھا کہ اگر وہ مقتول کو نہ قتل کرتا تو مقتول اس کو قتل کروا دیتا مدعیوں کی آپ نے گفتگوز سنی مدعی یہی کہتے ہیں کہ وہ علاقے کے بہت موزز افراد ہیں ان کو چدرہ ہٹ کا کوئی شوق نہیں تھا صرف ان کے بھائی کے پاس پیسہ آ گیا تھا وہ کاروبار بہت بڑے لیبل پر کرنا شروع ہو گیا تھا اس وجہ سے حسد جو تھی وہ بڑھتی گئی اور ملزم نے حسد کے وجہ سے جیلیسی فیکٹر کی وجہ سے ان کے بھائی کو قتل کر دیا جبکہ پولیس کا موقع یہ ہے کہ اس کے اندر جہاں پہ پیسے کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے وہیں پر لڑکی کا بھی کوئی نہ کوئی تانے بانے جہاں وہ مل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو چودراہٹ ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ علاقے کے اندر وہ اپنا دونوں گروپ جو ہے وہ اپنی جارہ داری قائم کرنا چاہتے تھے اور چودراہٹ کے نشے میں شوٹرز کے ذریعے یہ سارا قتل و غارت جو ہے وہ کروائی گئی ہے اور یہ دوہزار چھے سے شروع ہونے والی دشمنی دوہزار بیس میں ایک بندے کی جان لے گئی اور ابھی بھی اس دشمنیوں کے اوپر فل سٹاپ نہیں لگا گو کے مدعی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر طرح سے اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ وہ اس لڑائی میں آگے بڑھاوا نہ دیں لیکن ملزمان کے کیونکہ ابھی تک سارے ملزم جو ہیں وہ پکڑے نہیں گئے اس لئے ان کو یہ خدشہ ہے کہ ان کو اور نقصان ہو سکتا ہے جس کے اوپر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اس چیز کو انشور کر رہے ہیں لیکن آج کے پروگرام میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ لاہور میں تمام تر پولیس کے دعویوں کے باوجود بھی شوٹرز کام کر رہے ہیں بیرون ملک سے لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں چند کوریوں کے عباس بندوں کو قتل کروایا جا رہا ہے اور پولیس ان قتلوں کو روکنے میں ناکام ہے اور ملزم پولیس کی گرفت میں اس چیز کو انکشاف کر رہا ہے کہ یہ جتنی قتل و غیرت ہو رہی ہے تمام شوٹرز کے ذریعے ہو رہی ہے آج کے پروگرام سے ٹیم جوربن جام اور اپنے میزبان عمر جعفید کو اجازے دیجئے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اللہ نگے پاندھ